السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہیل فول ویڈیو بہت ہی اچھا ٹپس اور ٹریک کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس ٹاول بات ٹاول ہے یہ یہ حمدان کی ٹاول ہے حمدان جب چھوٹا تھا تو یوز کرتا تھا اب یہ ٹاول چھوٹا ہو گیا ہے اب ایسے ہی یہ رکھا ہوا تھا اور مجھے ابھی کیپ چاہیے تھا تو ابھی میں مارکٹ نہیں جا سکتی کیونکہ رات کے بارہ بجرے ہیں اور اس ٹائم پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ حمدان کی جو کیپ ہے وہ ملی نہیں رہی ہے کیونکہ صبح اسے جانا ہے اسکول کی طرف سے ٹریپ پہ اور ابھی آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے اور سارجہ میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو ابھی میں مارکٹ جا نہیں سکتی ہوں تو مجھے سمجھنے ہی آرہا تھا کہ میں کیپ کہاں سے لاؤں حمدان کی جو کیپ ہے وہ مل نہیں رہی ہے اور میں پریشان ہوں میں سونے سے پہلے ساری چیزیں ٹھیک کر کر سوتھی ہوں تاکہ صبح کو کوئی مشکل نہ ہو تو اب کیپ ہمیں مل نہیں رہی ہے پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہ بات ٹاول سے ہی حمدان کی کیپ بنا لیتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے بنتی ہے آپ لوگ ویڈیو کو فل واج کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو یہاں دیکھیں یہ ہے بات ٹاول اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کس ساعت سے ہمیں اچھی سی کیپ بنانے کو ملے گی تو ہم نے بازو کی طرف دیکھا تو بازو میں زیادہ کپڑا نہیں ہے کیونکہ یہ حمدان جب بہت چھوٹا تھا اسی ٹائم پہ ہم نے لیا تھا تو اب یہ ہمیں جو اس کا کیپ ہے ہمیں لگ رہا ہے ہم اسی سے اچھا سا کیپ بنا سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ بات ٹاول کی جو کیپ ہوتی ہے وہ کافی بری ہوتی ہے تو اب یہاں سے ہم کیپ کو نکال لیں گے جہاں سے اس کا جوینٹ ہے اب جب میں کٹنگ کر رہی ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میری جو کیچی ہے یہ چل ہی نہیں رہی کیونکہ کافی دلوں سے ایسی ہی رکھی ہوئی تھی کٹنگ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے جس جگہ پہ جوینٹ ہے وہ تو بس کٹ ہی نہیں رہا بہت ہی زیادہ محنت سے اسے میں کٹ کر پائی ہوں اور بیچ کا جو تھا بہت ہی آسانی سے کٹ گیا اور اس کے بعد جو پھر سے یہ جوینٹ کا جو پارٹ ہے یہ نہیں کٹ رہا تو اب ہم کیچی کو تیز کر لیتے ہیں تو کیچی کو تیز کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے دوائی کے کھالی پتے اور وہ اس ٹائپ کے ہونے چاہیے تو یہ ہے ہمارے پاس کچھ دوائی کے کھالی پتے اب اس سے ہم کیچی کے دھار کو ٹھیک کریں گے تو پہلے ہم اسے کٹ کریں گے جب اس سے ہم کیچی سے ہم اسے کٹ کریں گے تو اسی میں ہمارے کیچی کا جو دھار ہے بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو اس طریقے سے بسم اللہ اس طریقے سے ہمیں کٹ کرنا ہے یہ بہت ہی اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کے بھی کیچی میں دھار نہیں ہے اور آپ کو اس ٹائم پہ کوئی کام کرنا ہے تو جاہر سے بات ہے کہ ہم اچانک سے مارکٹ نہیں جا سکتے بہت ساری کام ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کرنے پڑ جائے جیسے ابھی رات میں مجھے سب کرنا پڑ رہا ہے اور سچ مانے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں اور میں نے بیڈیو بھی بنائی کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی اگر ایسی کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ بھی اس ٹھیک کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم کٹ کریں گے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا کٹ کریں گے اور گینچی کی دھار بس بہت ہی زیادہ اکچھی ہو جائے گی اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ دیکھیں ہمارے پاس دوا کے تین سے چار پتے ہیں اور اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کروں گے تاکہ کینچی کا دھار اچھا ہو سکے اور کچھ کچھ ہم لمبائی میں بھی کٹ کریں گے تاکہ سارے کینچی پہ اچھا اثر ہو اور اس کی جو دھار ہے وہ اچھی سی ہو جائے تو بس آج میں رات میں ہی زیادہ محنت کر رہی ہوں زیادہ ہی پرشانی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں بس اس کا ریزلٹ اچھا ہو اور انشاءاللہ اچھا ریزلٹ ہوگا تو آپ لوگ ویڈیو کو فلواج کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی دیر سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے ہم نے سارے دوائی کے کھالی پتے کٹ کر لیے تھے یہ بہت ہی اچھا ٹریق ہے آپ بھی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں میں نے بھی اسے کسی ویڈیو میں ہی دیکھا تھا اور میں نے آج ٹرائے کیا تو الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا تو اسی طریقے سے آپ کو کٹ کرنا ہے پہلے آپ لمبائی میں کٹ کر لیں پھر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کریں یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور جب بھی ضرورت ہو آپ گھر میں ہی اپنی کیچی کے دھار کو بنا سکتے ہیں خود سے تو یہ بہت ہی اچھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ٹریک اور میں بھی پہلی بار ہی کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آیا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیچی اب کتنا اچھا کام کرنے لگا ہے تو آپ ویڈیو کو فلواج کریں ساری خالی دوائی کے پتے کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اس طرح سے تو اب ہمارا جو کیچی ہے وہ پہلے سے اچھا کام کرے گا انشاءاللہ تو دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کر کر دیکھتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کیچی اٹک گئی تھی تو دیکھیں ماشاءاللہ اب کتنا آرام سے اور کتنا سمود ہماری کیچی چل رہی ہے تو یہ بہت یہ چھٹری کے اگر آپ کے بھی کیچی میں دھار نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی اپنے کیچی میں دھار کر سکتے ہیں تو لاشٹ کا ویڈیو جوئنٹ تھا وہ کافی موٹا تھا لیکن ماشاءاللہ بہت آسانی سے کٹ گیا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے ٹاول سے جو کیپ تھا وہ نکال لیا ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہو گیا ہمارے لیے زیادہ محنت بھی اب ہمیں نہیں کرنی پڑے گی اب اسے ہم جو سیٹ سے کٹا ہوا ہے بس اسے ہم جوئنٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں جوئنٹ کرنا ہے تو بہت زیادہ ہم نہیں کریں گے تھوڑا ہی کریں گے کیونکہ اگر زیادہ کریں گے تو ہمارا جو کیپ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا لیکن ہمیں چھوٹا نہیں چاہیے تو اسے ہم دونوں سیٹ سے پکر کے اس طریقے سے بیچ میں سلائی لگا دیں گے اور بہت ہی اچھا سا کیپ یہ بن جائے گا اور اس میں کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو الحمدللہ یہ بہت ہی ایزی ہو گیا ہمارے لئے تو اب ہم یہاں پہ سلائی لگا لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کیپ لیڈی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہے اس میں جو وائٹ بورڈر لگا ہے اس سے یہ کافی اچھا دیکھ رہا ہے الحمدللہ ہمدان کی کیپ لیڈی ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں میں بہت انسان میں تھی کہ میں صبح میں اسے کون سی کیپ پہناؤں گی تو الحمدللہ لگا بہت بڑا کرم ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو میرا طریقہ میرا ٹرک کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ